شیخ عبدالقادر جلانی جنہیں مہیت دین محبوب سبحانی غوث السکلین اور غوث العظم کے القابات سے بھی جانا جاتا ہے جو سنی ہمبلی طریقہ کے نہائیت اہم صوفی شیخ اور سلسلہ ایک قادریہ کے بانی ہیں سترہ مارچ دس سو اٹھتر سنے عیسوی کو پیدا ہوئے آپ کی پیدا ہے شبی اول رمضان چار سو ستر ہجری میں مطابق سترہ مارچ دس سو اٹھتر عیسوی میں ایران کے صوبہ کروانشاہ کے شہر مغربی گیلان میں ہوئی جس کو گیلان بھی کہا جاتا ہے اور اس لیے آپ کا ایک اور نام شیخ عبدالقادر گیلانی بھی ماخوز ہے کہا جاتا ہے وہ جیلان بغداد کے جنوب میں چالس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع عراقی تاریخی شہر مدان کے قریبی شہر مغربی گیلان میں یا اس کے قریب عراقی گاؤں بشتیر میں پیدا ہوئے تھے تاریخی قوت کتب نیز بغداد میں رہائش پذیر گیلانی خاندان اس بات کی تائد کرتے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی کا تعلق جنید بغدادی کے روحانی سلسلے سے ملتا ہے شیخ عبدالقادر جیلانی کی خدمات و افکار کی وجہ سے شیخ عبدالقادر جیلانی کو مسلم دنیا میں غوث العظم دستگیر کا کتاب دیا گیا سلسلہ نصب کی بات کریں تو آپ کا شکریہ سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست بن عبداللہ بن جیلی بن سید بن یاہیہ زادین سید محمد مورس بن سید دعوت بن سید موسیٰ ثانی بن سید موسیٰ الجون بن سید عبداللہ ثانی بن سید عبداللہ المحض بن سید حسن المصنع بن سیدنا امام حسن بن سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے ملتا ہے شیخ عبدالقادر جیلانی کی ولادت سے چھ سال قبل حضرت شیخ ابو حمد عبداللہ علی بن موسیٰ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ان قریب ایک ایسی ہستی آنے والی ہے جس کا فرمان ہوگا کہ میرا قدم تمام علیاء اللہ کی کردن پر ہے حضرت شیخ خکیل سنجی سے پوچھا گیا کہ اس زمانے کے کتب کون ہے فرمایا اس زمانے کا کتب مدینہ منورہ میں پوشیدہ ہے سوائے علیاء اللہ کے اسے کوئی نہیں جانتا پھر عراق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس طرف سے ایک عجبی نوجوان ظاہر ہوگا وہ بغداد میں واز کرے گا اس کی کرامتوں کو ہر خاص و عام جان لے گا اور وہ فرمائے گا کہ میرا قدم تمام علیاء اللہ کی کردن پر ہے سالک و سالکین میں ہے کہ جب عبدالقادر جیلانی کو مرتبہ غوثیت اور مقام محبوبیت سے نواز آ گیا تو ایک دن جمعہ کی نماز میں خطبہ دیتے وقت اچانک آپ پر استغراقی کیفیت تاری ہو گئی اور اسی وقت زبان فیض سے یہ کلمات جاری ہوئے کہ میرا قدم تمام علیاء اللہ کی کردن پر ہے مان منادی غیب نے تمام عالم میں ندا کرادی کہ جمعیہ علیاء اللہ اطاعت غوث پاک کریں یہ سنتے ہی جملہ علیاء اللہ جو زندہ تھے یا پردہ کر چکے تھے سب نے گردن جکا دی تلخیص و حجت الاسرار سے یہ بات لی گئی ہے حالات زندگی کی بات کریں تو تمام علماء اولیاء اس بات پر متفق ہیں کہ سیدنا عبدالقادر جلانی مادرزاد یعنی پیدائشی ولی ہیں آپ کی یہ کرامت بہت مشہور ہے کہ آپ ماہ رمضان میں طلوع فجر سے غروب آفتاک کبھی بھی دودھ نہیں پیتے تھے اور یہ بات گیلان میں بہت مشہور تھی یعنی سعداد کی گرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا جو رمضان میں دن بھر دودھ نہیں پیتا کھیل کود سے لا تعلقی کی بات کریں تو بچپن میں عام طور سے بچے کھیل کود کے شوقین ہوتے ہیں لیکن آپ بچپن ہی سے لہو لاب سے دور رہے آپ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی جب بھی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا تو میں سنتا تھا یا کوئی کہنے والا مجھ سے کہتا تھا اے برکت والے میری طرف آجا ولایت کے علم کی بات کریں تو ایک مرتبہ بعض لوگوں نے سیدنا عبدالقادر جلانی سے پوچھا کہ آپ کو ولایت کا علم کب ہوا تو آپ نے جواب دیا کہ دس برس کی عمر میں جب میں مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا تو ایک غیبی آواز آیا کرتی تھی جس کو تمام اہل مکتب بھی سنا کرتے تھے کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کرتو آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کی پربرش آپ کی والدہ اور آپ کے نانا نکی شیخ عبدالقادر جلانی کا شجرہ نصب والد کی طرف سے حضرت امام حسن اور والدہ کی طرف سے حضرت امام حسین سے ملتا ہے اور یوں آپ کا شجرہ نصب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے اٹھارہ سال کی عمر میں شیخ عبدالقادر جلانی تحصیل علم کے لیے بغداد تشریف لے گئے جہاں آپ کو فقہ کے علم ابو سید المخرمی علم حدیث میں ابو وقر بن مظفر اور تفسیر کے لیے ابو محمد جعفر جیسے اسادزہ میسر آئے تحصیل علم کے بعد شیخ عبدالقادر جلانی نے بغداد شہر کو چھوڑا وعدت و ریاضت کی گیارہ سو ستائیس سن عیسوی میں آپ نے دوبارہ بغداد میں سکونت اختیار کی اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا جلد ہی آپ کی شہرت اور نیک نامی بغداد اور پھر دور دور تک پھیل گئی چالیس سال تک آپ نے اسلام کی تبلیغی سرگرمیوں میں پرپور حصہ لیا نتیجتا ہزاروں لوگ مشرف با اسلام ہوئے اس سلسلہ تبلیغ کو مزید وسیع کرنے کے لیے دور دراز وفود کو بیچنے کا سلسلہ شروع ہو گیا خود شیخ عبدالقادر جلانی نے تبلیغ اسلام کے لیے دور دراز کے سفر کی اور برے سریر تک تشریف لے گئے اور ملتان میں بھی قیام پذیر ہوئے حلیہ کی بات کریں تو جسم نحیف قد متوسط رنگ گندمی آواز بلند سینہ کشادات داڑی لمبی چوڑی شہرہ خوبصورت سربڑا اور بھمیں ملی ہوئی تھی اجواز تحرات کی بات کریں تو شیخ عبدالقادر نے مختلف اوقات میں چار شادیاں کی جبکہ ازواج زندگی کا آغاز پچاس برس کی عمر سے کیا ان کے نام یہ ہیں سیدہ بی بی مدینہ بنت سید میر محمد سیدہ بی بی صادقہ بنت سید محمد صفی سیدہ بی بی مومنہ سیدہ بی بی صادقہ اولاد کی بات کریں تو شیخ عبدالقادر جلانی کی چار ازواج سے انچاس بچے پیدا ہوئے بیس لڑکے اور باقی لڑکیاں شیخ صحف الدین عبدالوہاب شیخ تاج الدین عبدالرزاق شیخ شرف الدین عیسیٰ شیخ ابو عساق ابراہیم شیخ ابو وقر بن عبدالعزیز شیخ ابو ذکریہ یحیہ شیخ عبدالجبار شیخ عبدالموسیٰ ابو نصر موسیٰ شیخ ابو الفضل محمد فرمودات کی بات کریں تو فرمایا کرتے تھے کہ انسان اگر تجھے مہد سے لہت کر لہت تک کی زندگی عطا کی جائے اور تجھ سے کہا جائے کہ اپنی محنت عبادت و ریاضت سے اس دل میں اللہ کا نام بسالت اور رب تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم یہ ممکن نہیں اس وقت تک کہ جب تجھے اللہ کی کسی کامل بندے کی نسبت و صحبت میسر نہ آ جائے پھر فرمایا کہ اہل دل کی صحبت اختیار کر تاکہ تُو بھی صاحب دل ہو جائے پھر فرمایا کہ میرا مرید وہ ہے جو اللہ کا ذاکر ہے اور ذاکر میں اسی قوانتا ہوں جس کا دل اللہ کا ذکر کرے بہت سے پاک حضرت عبدالقادر جلالی نے فرمایا قبر حسین پر اللہ تعالیٰ نے ستر ہزار فرشتے مقرر کی ہیں جو قیامت تک روتے رہیں گے علمی خدمات کی بات کریں تو شیخ عبدالقادر جلالی نے طالبین حق کے لئے گران قدر کتابیں تحریر کی ہیں ان میں سب بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اصول افقہ کے لئے یہ بہت اہم کتابیں سمجھ جاتی ہیں شیخ عبدالقادر جلالی کا انتقال 1166 سنی اسوی کو ہفتہ کی شب آٹھ ربیو الاول بمطابق 561 حجری کو 89 سال کی عمر میں ہوا اور آپ کی تدفین آپ کے مدر سے کے آہاتہ میں ہوئی علماء حق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمتیں دینے والا سید الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقسیم فرمانے والے اور اولیاء علماء اس کا ذریعہ ہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لئے ملت مصطفی کے سامنے علماء و شائق نے خوبصورت اور ذریعی اصول یہ پیش کر دیا کہ بارگاہ ربوبیت تک رسائی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اور بارگاہ سرور کائنات تک رسائی اولیاء اللہ کے ذریعے سے ہی ممکن ہے اور ان اولیاء اللہ کی صفیح اول میں صحابہ کرام اور اہل بیت ازبان اللہ علیہ وآلہ وسلم سامل اہم کے بعد تابعین آئمہ مجتہدین آئمہ شریعت اور طریقت کے علاوہ صوفیہ تقیہ اور دیگر اولیاء بھی شامل ہیں اولیاء کرام تو بہت ہوئے اور قیامت تک ہوتے رہیں گے لیکن اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ المفضل کشم و کرامات مجاہدات و تصرفات اور حسب و نصب کی باس خصوصیات کی وجہ سے حضرت غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولیاء کی جماعت میں جو خصوصی انتیاز حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں یہ واضح رہے کہ حضرت غوث آزم کو جب ہم ولیوں کا تاجدار کہتے ہیں تو یہاں ولیوں کے عموم میں صحابہ کی جماعت کو شامل نہیں کرنا چاہئے خال کے کائنات رب العزت جن خوش نصیب بندوں کو مقام ولایت عطا فرماتا ہے ان کی ولایت کبھی زائل نہیں فرماتا آپ غوث آزم غوث السکلین امام الترفین رئیس الاتقیہ تاج الاسفیہ اور غوث سمدانی سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی کا نام ایک اہم نام سمجھا جاستا ہے آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ ام الخیر بیان فرماتی ہیں کہ ویرادت کے ساتھ احکام شریعت کا اس قدر احترام تھا کہ حضرت غوث آزم رمزان میں دن بھر میں کبھی دودھ نہیں پیتے تھے ایک مرتبہ بر کے باعث انتیس شعبان کو چاند کی رویت نہ ہو سکی تو لوگ تردد میں تھے لیکن اس مادرزاد ولی حضرت غوث آزم نے صبح کو دودھ نہیں پیا بلاخر تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ آز یہ حکم رمضان المبارک ہے آپ کی والدہ محترمہ کا بیان ہے کہ آپ کے پورے عہدرزاد میں آپ کا یہ حال رہا کہ سال کے تمام مہینوں میں رتن دودھ نہیں پیتے تھے خواہ کتنی ہی دودھ بیانے کی کوشش کی جاتی یعنی رمضان شریف کے پورے مہینے آپ دن میں روزہ رشے رہتے تھے اور جب مغرب کے وقت ازان ہوتی اور لوگ افطار کرتے تو آپ بھی دودھ پینے لگتے ابتداہی سے خال کے کائنات اللہ رب العزت کی نوازشات سرکار غوث آزم پھر جانے متوجہ تھی پھر کیوں کوئی آپ کے مرتبہ فلق کو چھو سکتا یا اس کا اندازہ کر سکے کہ چنانچہ حضرت سرکار غوث آزم اپنے لڑکپن سے متعلق خود ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر کے ابتدائی دور میں جب کبھی میں لڑکوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا تو غیب سے آواز آتی تھی کہ لہوو لاب سے باز رہو جسے سن کر میں رکھ جایا کرتا تھا اور اپنے گرد و پیش نظر ڈالتا تو مجھے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں وما علینا اللہ الولاغ المبید